اللہ حکرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دو جہاں کے سلطان سرور زیشان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے عالموں کی عزت کرو اس لیے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں تو جس نے ان کی عزت کی اس نے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی اسلام میں علماء حق کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علم کے وارث اور جانشین ہیں دین کی اشاعت و ترقی کے لیے علماء حق کا وجود مسعود ناگزیر ہے یہی وجہ ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ عطار قادری رزوی دامت برکاتہم العالیہ علماء مشایخ سے نہ صرف خود محبت کرتے اور ان کی عزت و تقریم بجالاتے ہیں بلکہ اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی تلقین فرماتے رہتے ہیں آئیے اس زمن میں امیر اہل سنت کے چند فرامین سنتے ہیں علماء کے تعاون سے ہی دعوت اسلامی کو یہ ترقی حاصل ہوئی دعوت اسلامی علماء اہل سنت کے قدموں کی دھول کی برکت ہے علماء کے بغیر میرا گزارہ دیں علماء میری برادری ہیں عالم دین کے لئے میرے دل میں بہت محبت اور ماند ہے اے علماء ہمیں اپنے قدموں سے دور مت کیجئے ہم آپ کے ہیں ہم آپ سے کٹ کر جی نہیں سکتے یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں علماء مشایخ اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ امیر اہل سنت دعوت اسلامی سے محبت کرتے دعاوں سے نوازتے اور اپنے تاثرات عطا فرماتے رہتے ہیں دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبت المدینہ چند علماء مشایخ اہل سنت کے تاثرات کے اکتباسات پر مشتمل وی سی دی بنام مدنی چینل کے بارے میں علماء اہل سنت کے تاثرات حصہ دوم مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ شائع کر رہا ہے آپ بھی علماء مشایخ اہل سنت کی شفقتوں کے خوبصورت مناظر اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد ادارت الشرعیہ کشن گنج بہار ہند کے قاضی مفتی آزم ہند کے خلیفہ شاگرد رشید فقیح النب حضرت مولانا مفتی محمد مطیع الرحمن مستر رزوی دامت برکاتہم العلیہ انصال حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے مکہ مکرمہ کی بابرکت فضاؤں میں آپ دامت برکاتہم العلیہ نے جو تاثرات عطا فرمائے آئیے ان تاثرات سے فیضیاب ہوتے ہیں مدنی چینل کو جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے اہل سنت کے لیے بڑا ہی نافع پایا ہے اور ان پروگامات کو دیکھ کر آئیسہ لگا کہ اسلام اور اہل سنت کی بے پناہ خدمت اس سے انجام پا رہی ہے اور اہل سنت کی خدمات انجام دینا یہ بڑا کارے ثواب ہے اس لیے میں اسے کارے ثواب سمجتا ہوں جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ مدنی چینل دیکھ کے بہت سے لوگ داخل اسلام ہو رہے ہیں تو بڑی خوش آئین بات ہے اور آج کے دور میں میڈیا کی جو اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مدنی چینل کے ذریعے لوگ اسلام سے قریب بھی ہوں گے خدا ان کو توفیق دے داخل اسلام بھی ہوں اور مدنی چینل کے پروگامات دیکھ کر لوگ دین و سنت سے قریب ہوں گے اور اسے قبول بھی فرمائیں دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے دین و سنت کا پیغام پہنچا رہے ہیں اس کے اخراجات میں اگر اہل سنت ہاتھ بٹائیں تو یقینا ان کو بھی اس میں حصہ ملے گا اور وہ بھی اس ثواب کے مستحق ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو مسلمانوں کو میڈیا سے اور بالخصوص الیکٹرانک میڈیا سے چیلنج ہے اس چیلنج کا دفعہ ہم پر سب پر مل کے کرنا ضروری ہے مدنی چینل اپنے ذریعے سے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور بھی دوسرے مسلمانوں کو کہ وہ اور بھی اس طرح کے اسلامی چینل قائم کریں اور اسلام و سنیت کا دفعہ کریں اور اسے فائدہ پہنچائیں میں گنہگار اور مولانا علیاس قادری صاحب سراپا نکوکار اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتتہ فرمائے اور جس مشن کو لے کر وہ آگے بڑھے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے ان کا کام ان کا نہیں دین کا کام ہے وہ ہمارا کام ہے اور جو ہمارا کام ہے وہ دین کا کام ہے وہ انجام دے رہے ہیں تو ہم سب کی طرف سے وہ مبارک بات کے بھی مستقیق ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور ان سے بیش حس بیش دین کی خدمتیں لے یہ جس انداز میں دعوتِ اسلامی آپ کی کام کر رہی ہے اس انداز میں ہم نہیں کر سکتے اس لیے کہ عربی کا مقولہ لکل فنن رجال ہر کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ آدمی پیدا کی ہے بس ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ اہلِ سنت کا جو فرد جہاں جو دین کا کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے اور وہ کام کرتا رہے دین کی خدمت کرتا رہے حضرت مولانا محمد علیہ عطار قادری رضوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ کی کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں ان حضرات نے یہ کتاب کئی دن پہلے مجھے دی میں نے اس کتاب کا متعلق کیا اپنے موضوع پر نہایت ہی موسیر کتاب ہے اس کتاب کو آدمی پڑھ لے ایک بار نہیں دو بار تیم بار کتاب کو پڑھ لے تو میں نہیں سمجھتا کہ از خود اس سے ساری غیبتیں چھوٹنے جائیں گی کتاب کا انداز اتنا موسیر ہے کہ پڑھتے پڑھتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری اپنی زندگی پڑھنے والے کی ساری کی ساری غیبت کرنے میں گزری ہے یا کہ غیبت سننے میں گزری ہے اور ہم کس قدر گناہ کے دلدل میں پھسیں ہوئی ہیں تو وہی سے بدن میں جھو جھوی سی پیدا ہوتی ہے اور دل غیبت سے متنفر ہونے لگتا ہے اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا ہر مسلمان کا پڑھنا یا سننا بہت ضروری ہے ایک دوسری کتاب ان حضرات نے مجھے پیش کی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب میں یہ پوری کتاب پڑھتو نہیں سکا جہاں جہاں سے کھول کے دیکھا کئی مقامات پر کتاب مجھے بے پناہ اچھی لگی اس میں ان کفریہ کلمات اور یا ان کفریہ افعال کو جمع کر دیا ہے حضرت مولانا نے کہ لوگ بے شعوری طور پر بے خیالی طور پر ان کلمات کو بول جاتے ہیں یا ان کاموں کو کر گزرتے ہیں جن کو فقہ کرام نے کفر کہا ہے لاعلمی میں لا شعوری طور پر کوئی کچھ کر جائے تو خبر ہونے کے بعد اس سے دور ہونا توبہ کرنا ندامت اٹھانا ضروری ہے اس لئے سارے مسلمانوں سے میں کہوں گا کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرے اور ان کفری کلمات اور کفری افعال سے دور رہے اور ان کفری کلمات کو کفری افعال کی طرح سے جو دوسرے اور کلمات ہوں دوسرے اور افعال ہوں ان سے بھی پریز کریں فتاوہ رضویہ مخرجہ کی کئی جلدوں کے مترجم مفتی آزم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی شاگرد رشید اور مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم جامعان نظامی رضویہ مرکز الاولیاء لاہور کے نازم تعلیمات اور شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد عبدالسطار فعیدی دامت برکاتہ احمدالعالیہ نے دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ اور دارالعفقہ اہل سنت کا دورہ فرمایا اپنے دورے کے دوران آپ نے اپنے تاثرات دیتے ہوئی ارشاد فرمایا اللہ کے فضل و کرم سے ملک میں پاکستان میں اور بینون ملک تاریخ دعوت اسلامی کی سرگرمیاں نبی پاک کے عشق و محبت کو عام کرنے میں اور تحقیقی مسائی پر مبنی چھوٹی اور بڑی کتابیں منصہ شہود پر لانے میں الحمدللہ باعث فخر ہیں ان پر دیکھ کر خوشی ہوتی ہے تمام علماء و مشایخ آل سنت کو اس تحریک کی سرپرستی کرنی چاہیے امیر دعوت اسلامی حضرت قبلہ پیر طریقت علامہ مولانا پیر محمد علیاس قادری رامت برکاتم العالیہ کی زیر سرپرستی اس تحریک کی مسائی میں ہر کسی کو اپنی استطاعت کے مطابق عصہ ڈالنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان حضرات کی مسائی میں اور جو علمی تحقیقی فکری تصنیفی منصوبے پیش نظر ہیں ان کی کامیابی کیلئے اللہ تعالیٰ ان کی مسائی اور کوشش میں برکتیں عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين سر مرسی رضا کی ہر آر لمح دھوم ہے سر مرسی رضا کی ہر آر لمح دھوم ہے بانی دار علوم فیض الرحمن جونہ گر گجرات ہند خطیب اہل سن حضرت مولانا محمد یعقوب صدیقی نقشمندی دامت برکات احمد عالیہ نے دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ یو تاثرات عطا فرمائے دعوت اسلامی ایک عظیم کارنا مانجام دے رہی ہے دعوت اسلامی کو اور زیادہ اللہ پاک دین یارمی رات بارمی ترقی عطا فرمائے اسی رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور مدنی چینل خالص اسلامی چینل ہے خلاف شرع کوئی کام اس کے اندر نہیں ہوتا ہے اور یہ وقت کی اہم ضرورت کو مدنی چینل پورا کر رہی ہے میں بھی کئی مرتبہ دیکھا میں بہت متاثر ہوا اور کافی لوگوں سے سنا کہ ایسے ایسے لوگ مدنی چینل کو دیکھ کر تائب ہوئے بہت شرابی شرابی لوگوں نے شراب کو ترک کیا تو دعوت اسلامی کی اس مدنی چینل سے بہت سارے فوائد ہیں اس کے لئے میں مبارک بادی پیش کرتا ہوں ہم نے ادارے کے ذمہ داران لوگوں نے یہ تے کیا ہے کہ لڑکے لڑکیوں دونوں کے اداروں میں مدنی چینل کو ہم شروع کر رہے ہیں تاکہ بچے بچیوں میں کردار کی تعمیر ہو جتنے مداری سے عربیہ ہند میں اور بینورنی ہند میں چل رہے ہیں میں ان سے بھی گجارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے طلبہ کی کردار کی تعمیر کے لئے مدنی چینل کو اپنے اداروں میں ایک پیریٹ رکھیں تاکہ بچے دیکھیں طلبہ دیکھ سربراہ آلہ الجامعات الاشرفیہ مبارک پر ہند عزیز ملت حضرت مولانا الحاج شاہ عبدالحفیظ دامت برکات اون علیہ دعوت اسلامی پر خصوصی شفقت فرماتے رہتے ہیں دعوت اسلامی کے بارے میں اپنے جذبات کا کچھ یوں اظہار فرمایا دعوت اسلامی مسلق آلہ حضرت جماعت اہل سنت کی ایک عظیم تحریک ہے جسے عالمی تحریک کا حق حاصل ہو گیا ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور یہ بزرگوں کی عنایتیں ہیں کہ اس تحریک نے مختلف ممالک میں دین و سنیت کا کام مسلق آلہ حضرت کی روشنی میں بہت ہی عظیم کیا مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے ان بزرگوں کو جنہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھی اور حضرت علامہ مولانا محمد علیاس قادری عطار صاحب کو اس کا امیر بنایا ان کی کوشش اور جد جہت کی وجہ سے اس تحریک نے عالمی امتیاز حاصل کر لیا ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے اس کے ذریعے سے غیروں کے قدم جہاں بھی یہ تحریک رہتی ہے رکھ جاتے ہیں ایک بہت بڑی کامیابی اور سرپرابضی ہے ہماری دعائیں ہیں کہ پروردگار عالم اس تحریک کو دن دونی راج چوبنی ترقی عطا فرمائے اور ترقی میں جو بھی رکاوتیں ہوں اسے دور فرمائے اس لئے کہ کوئی بھی تحریک جب آگے بڑھتی ہے تو مختلف رکاوتیں آتی ہیں مختلف پریشانیاں آتی ہیں لیکن حضرت عطار صاحب قبلہ کے اخلاص اور ان کی جد و جہد تو کوششوں اور اللہیت نے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے مشن کو آگے بڑھانے میں پوری پوری کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے کرتے رہیں گے میں پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں نظام کو جو اس تحریک سے وابستہ ہیں اور دین و سنیت کا پیغام ہر گھر تک پہنچانے کی کوش کر رہے ہیں چاہے وہ مکتبے کی شکل ہو چاہے جماعتی یا اجتماعی شکل ہو جو بھی شکل ہے ہر شکل کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کا فضل ہے کہ یہ حضرات اپنے مسلک کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں گے اور منزلیں سر کرتے رہیں گے ہماری دعائیں ان کے ساتھ پہنے بھی رہی ہیں آج بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی رہیں گے الجامت الاشفیہ بنیادی طور پر دین کی اشاعت اس کی تبلیغ کے لئے قائم جو دین دین کوشش آج بھی آج بھائیں گے ضرورت تو ہے کہ ہم اپنے پیغام کو الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے گھر کر پہنچائیں اس لئے کہ بہت سے غیروں کے چینل چل رہے ہیں جس کی وجہ سے اسلام کی مصد شدہ تصویر غیروں نے پیش کرنے کی کوشش کی لیکن مدنی چینل نے مدنی فکر و نظر کو ساری دنیا کے سامنے صحیح طور پر پیش کر کے حب رسول حب اولیاء ان کے دلوں میں پیدا کیا اللہ تعالی اس کی جزائے خیر دعوت اسلامی کے تمام احباب کو عطا فرمائے خلیفہ مفتی آزم ہن تلمیز محدث آزم پاکستان فخر سعداد شیخ الحدیث جامعہ رضویہ قمر المدارس گجنوالہ حضرت علامہ مولانا پیر سید مراتب علی شاہ چشتی رضوی دعوت برکاتہم العالیہ کی دعوت اسلامی سے محبت صد کروڑ مرحبہ آپ دعوت برکاتہم العالیہ نے علالت کے باوجود مبلغین دعوت اسلامی کو وقت عطا فرما کر اپنے تاثرات سے نوازا آئیے حضرت کے فرمودات سنتے ہیں دعوت اسلامی نے ایک رسیہ میں سب کو فرور دیا ہے اہل سنت و جماعت نے درس ہو رہے ہیں تو کامیاب مسجد ہیں تو arım آشاء اللہ کامیاب درسہ جو بنے ہیں وہ بھی کامیاب درسہ نظامی کے مدارس بنے ہیں وہ بھی الحمدللہ کامیاب ہے اس کے درجے درسے بھی کامیاب ہیں اہل سنت و جماعت کی طرح سے دعوت اسلامی نے جو کام کیا ہے اہل سنت و جماعت مشیخ اعظام کو خوشی ہے علماء اکرام اہل سنت و جماعت کو خوشی ہے کہ ایسا کام کر رہے ہیں جو آج تک ہم نے نہیں کیا تھا ضرورت اس بات کی تھی کہ اس طرح کا کام کریں انہیں کام کر کے دکھا دیا ہے اور تمام دنیا میں ان کا کام مقبول و منظور ہے سبی پاک کی بارگاہ میں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے علماء اکرام خوش ہیں میں بھی خوش ہوں جنہیں دعا کر اللہ تعالیٰ حجمات کو عرص رکھے عطا فرمائے دعوت اسلامی کا جو مدنی چائنل ہے اس کے متعلق آپ کو کچھ ارشاد فرمائیے میں نے لکھ بھی دیا تھا یہ بہت بہت اچھی چیز ہے میں ملک بھی فیدہ دے رہی ہے مقامی طور پر بھی فیدہ دے رہی ہے میں نے لکھ کر دیا تھا ازبان بھی عرض کر رہا ہوں یہ بہت بہترین کام کیا ہے جس سے عوام خوات کو فیدہ ہو رہا ہے اور ملے ہوشی دری ہوشی ہے کہ یہ اچھا کیا بھرے بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ ابو البلال محمد علیہ ستار قادر رزوی زیادہ دام و برکات و مالیہ کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں حضرت 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 بریضی رضی اللہ تعالیٰ کے مسرک پر کام کر رہے ہیں الحمدللہ تری ہوشی ہوئی ہے الحمدللہ مسرک کے علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام حضرت علامہ مسرک پر پکے ہیں اور ہم بھی ان پر خوش ہیں اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے بانی کو عمر دراد عطا فرمائے علوم کاملہ مار نافع عطا فرمائے کہ علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر حلقی محمد و علیہ و صحابہ خلیفہ خجت الاسلام شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا عبدالغفور ہزاروی وزیر آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی کے پوتے و جانشین حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی دامت برکاتہ ملعاریہ نے بانی دعوت اسلامی مدنی چینل دعوت اسلامی کے بارے میں جو تاثرات دیئے آئیے سنتے ہیں دعوت اسلامی عالم اسلام کی ملگیر ایسی تنظیم ہے جو مسلمانوں کے قلوب کے اندر عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شما فروزان کیے ہوئے ہیں میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عالمی اسلامی تنظیم کو دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرمائے امیر اہل سنت نازش اہل سنت مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس قادری دام اقبال آپ کو علماء اہل سنت کے اندر مشائخ اہل سنت کے اندر ایک مرکزی مقام حاصل ہے انیس سو بانوے کے اندر حج بیت اللہ کے موقع پر مدینہ طیبہ کے اندر امیر اہل سنت کے ساتھ چند ایام گزارنے کا موقع ملا اور ان ایام کے اندر میں نے ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رہا ان کے شب و روز کو دیکھنے کا موقع ملا وہ ایک سچے عاشق رسول ہیں اور ان کے اس سچے عاشق رسول ہونے کا ثبوت جو ہے وہ اس بات سے ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر ان کے ماننے والے اور ان کے تربیہ تیارتہ لوگ موجود ہیں دنیا بر کے مختلف ممالک کے اندر یہ تحریک جو ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہی ہے یہ ان کے سچے جذبے کا جو ہے وہ غمازی کرتی ہے انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے قلوب کے اندر حضرت امیر اہل سنت دان اقبالہو نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شما فروضہ کی اور وہ ایک سچے عاشق رسول ہیں اور ان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت اور احسان ہیں اس گئے گزرے دور کے اندر کہ جب لوگ مادیت کی طرف دوڑ رہے ہیں وہ لوگوں کے قلوب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ رہے ہیں اور اللہ رب العزت ان کا سایہ علماء اہل سنت مشایخ اہل سنت کے سروں پر تعدیر قائم و دائم رکھے اور عوام اہل سنت جہاں وہ ان سے فجوز و برقات حاصل کرتے ہیں مدنی چینل جو ہے اولین ایک چینل ہے اور اس چینل نے لوگوں کی دلوں کی دنیا کو تبدیل کیا ہے وہ لوگ جو وقتی طور پر دعوت اسلامی کے اجتماعات کے اندر نہیں جاتے تھے لیکن مدنی چینل نے ہر گھر کے اندر جا کر جو ہے امیر اہل سنت کے پیغام کو پنچایا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مساجد کے اندر نہیں جاتے تھے اجتماعات کے اندر نہیں جاتے تھے لیکن از خود ان کے گھروں کے اندر جو ہے وہ امیر اہل سنت کا پیغام پہنچا اور مدنی چینل نے ایک انقلاب جو ہے وہ برپا کیا ہر گھر کے اندر دیکھا جاتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ مختلف تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے وہ اس چینل کی وجہ سے جو ہے طلبہ کے جو ہے وہ زندگیوں کے اندر بھی انقلاب برپا ہوئے ہیں اور ان کے جو ہے وہ تاثرات ہمیں محسوس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ کام جو ایک مبلغ نہیں کر سکتا تھا مدنی چینلن نے آ کر کئی مبلغوں کی جو ہے وہ بھاری ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر دی اللہ رب العزت اس چینل کو بھی مزید ترقی آتا فرمائے خلیفہ آستانہ آلیہ بریری شریف تلمیز شارح بخاری محتمی میں جامعہ حبیبیہ رزویہ کاموں کی گجرہ والا حضرت مولانا مفتی محمد نعیم اختر نقشبندی رزوی دامت برکاتہ مولا علیہ نے امیر اہل سنت دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے بارے میں اپنے تاثرات دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا دعوت اسلامی نے مدنی چینل شروع کر کے مذہبی حلقوں میں جو ایک کمی محسوس کی جاتی تھی اس کا احساس کرتے ہوئے مدنی چینل کا آغاز کیا اس چینل کے ذریعے مسلمانوں کو اسلامی دینی مذہبی روحانی آدھا ہی حاصل ہوتی ہے بالخصوص دین حق کے بارے میں بہت اچھی معلومات دی جاتی ہیں اور ان کے مختلف سلسلے فیضان سنت فیضان غوث آزم فیضانِ عالی حضرت فیضانِ حدائے کے بخشش اور مختلف مہینوں میں مختلف بزرگوں کے حوالے سے بہت معلومات افضاء پروگرام نشر ہوتے ہیں جن سے مسلمانوں کی اخلاقی اسلامی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے اور ان کی رہنمائی بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دعوتِ اسلامی کے بانی اور امیر حضرت العلام مولانا محمد علیہ السقادری اتامت برکاتم العالیہ اور ان کے جملہ معاملین اور عراقین اور متاخدین کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ اچھا کام شروع کر کے ایک بہت بڑی کمی کو پورا کیا ہے اور مسلمانوں کے دل کی آواز یہ بن کر مدنی چینل جو ہے یہ دنیا میں ظاہر ہوا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں اس کے پروگرام جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں اور خاص طور پر یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ ان پروگراموں میں اردو، عربی، انگریزی زبانوں میں بھی تقریریں ہوتی ہیں اور دنیا بر کے مسلمانوں کو اس سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے اور بالخصوص امام اہل سنت عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد الرضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علی کی علمی تحقیقات سے دنیا بر کو آگاہ کیا جاتا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے اور اس میں مزید اضافہ فرمائے دعوت اسلامی نے مختلف شبہ جات میں جو پیش رفت کی ہے وہ بہت اندہ ہے بالخصوص شعبہ مطبوعات میں عالی حضرت رحمت اللہ تعالی علی کی کتابوں کو شائع کرنا اور حضرت فضل شریعہ مولانا عمجد علی صاحب رحمت اللہ علی کی بہار شریعت کو تخریج کے ساتھ شائع کرنا یہ بہت بڑے کام ہیں جو دعوت اسلامی نے کیے اور ایک انہوں نے سیڈی پر اور جو فتاوہ رزویہ شریعہ جو ہے وہ منتقل کیا اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا کہ وہ لوگ جو کمپیوٹر کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے اسلام کی تعلیمات سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے فتاوہ رزویہ بہترین تحقیق کا اطر موجود ہے کہ وہ اس سے دیکھیں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں اسی طرح جو مدارس دینیاں ہیں ان میں فیدان مدینہ میں میں بھی ایک مرتبہ حاضر ہوا وہ بہت وسیع اور عریض ادارہ ہیں ماشاءاللہ بہت خوب اور بہت حمدہ ہے نوجہانوں کا رجان یہ بہت خوش آئند بات ہے اور روشن مستقبل کی یہ علامت ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو سچا ماننے والے اور سچے رستے پر چلنے والے یہ مسلمان انشاءاللہ العزیز ان قریب دنیا بر میں غالب آئیں گے اور اسلام کا پیغام حق جو ہے جو ان کے ذریعے پہنچے گا اس سے بہت سارے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ جائیں گے اور مسلمانوں پر حق جو ہے وہ بلکل واضح ہو جائے گا اس سلسلے میں ان کی یہ قابشیں یقیناً قابل تقلید ہیں خصوصاً مدارس دینیاں کا قیام اس کے علاوہ اور بہت سے دیگر امور ہیں جیسے جیل خانہ جات میں قیدیوں کو تعلیم دین دینا اور گونگے بہرے مسلمانوں کو جو بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے ان کو اشاروں کے ساتھ مسائل دین سمجھانا حج کے موقع پر مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا ہے یہ مدنی چینل کہ مسلمانوں کو مسائل حج سے بھی آگاہ کر رہا ہے حج کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور قربانی کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے اس کے احکام اور مسائل بھی بتایا جا رہے ہیں اس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچے گا اور حضور طبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدن علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا تیرے سبب سے ایک آدمی کا ہدایت پا جانا یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے جملہ عراقین کو بالخصوص بانی دعوت اسلامی کو بہترین عجر و ثواب عطا فرمائے کہ جنہوں نے یہ اچھا سلسلہ شروع کیا اور ویڈیا کے ذریعے اسلام کی اور حق بات کی جو تشہیر کی جا رہی ہے یہ بہت قابل ستائش کام ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے ان تمام جملہ شعباجات میں ان کو ترقی عطا فرمائے اور دن دگنی رات جگنی ان کو یہ ترقی ملے اور یہ اسلام اور دین کا کام جاری رکھیں اور جس طرح بانی دعوت اسلامی کا یہ پیغام مدنی چینل پر بالخصوص نشر ہوتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے انسانوں کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس اصلاح میں برکت عطا فرمائے تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میتھا تیرا کلا ہے بلی آس قادری اڑیسہ ہند کے مشہور عالم دین شہزادہ خلیفہ مجاہد ملد حضرت مولانا سید آل رسول حبیبی حاشمی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین خانقہ قدوسیہ بھدرک جب حج کی سعادت حاصل کرنے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے تاثرات دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا دعوت اسلامی کے تعلق سے جو کچھ اب تک پڑھا اور جو کچھ دیکھا اور جو کچھ سنا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی لوگوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ڈالتے ہوئے ان کو اس مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کا پابن بنا رہی ہے اور اسلامی طور طریقے سے اس طرح اس کو آراستہ اور پیراستہ کر دیتی ہے کہ جو لوگ فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے رہے یا غیر اسلامی لباس و پشاک اور معقولات و مشروبات میں اپنے آپ کو ملوث کرتے رہے مگر جب وہ اس کے سائے تلے آتے ہیں تو الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر اسلامی ذوق و شوق بھی پیدا ہوتا ہے چہرہ مہرہ بھی اسلامی ہو جاتا ہے لباس و فشاک بھی اسلامی بن جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابن بن جاتے ہیں یہ وہ لائق تحسین کارنامہ دعوت اسلامی کا ہے جس سے ملت کبھی فراموش نہیں کر سکتی بلکہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر اسی طرح سے پورے زور و شور کے ساتھ پوری دنیا میں یہ تحریک چھائی رہی تو وہ دن دور نہیں جب پورے عالم میں اسی کے رنگ و نور کا ہر طرف مظاہرہ نظر آئے گا یہ ہمارے ملک میں یہ ٹی وی والا مملہ بہت دنوں سے چل رہا ہے لیکن ہمارا جو اپنا نظریہ اپنی خانقہ کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کی ضرورت و اہمیت سے کوئی بھی دانشپن انکار نہیں کر سکتا اور اس دور میں میڈیا کے ذریعہ اسلام کے افقار و نظریات پر جس طرح حملے ہو رہے ہیں اور اسلام کے احکامات کو اور اس کے نظریات کو جس طرح توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے بلکہ تھی اور ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا چینل ہوتا ٹی وی چینل جس کے ذریعہ سے حق کو بھی واضح کیا جاتا اور دسمنانے دنوں سنیت کی دندان سکنی بھی ہوتی اور ان کی باطل تحریک کے ذریعہ جو گمراہیت پھیل رہی ہے اس کا صدیباب بھی ہو جاتا تو یہ بہت دنوں سے دل میں خیالات پیدا ہو رہے تھے مگر مدنی چینل آنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ضرورت کی تکمیل ہو رہی ہے اور لوگوں میں دینی شعور بھی جاگ رہا ہے اور اس کے علاوہ عقیدہ و عمل بھی درست ہو رہا ہے اور دشمنوں کو اپنی گمراہیت پھیلانے کا جو پہلے موقع ملنا تھا اب کافی حد تک اس کا صدیباب ہو رہا ہے لہٰذا ٹی وی مدنی چینل اب ہماری جماعت کی ایک ضرورت کا نام ہے اللہ اس کو بدنظری سے محفوظ رکھے آمین جو کام آپ حضرات نے دعوت اسلامی کے پلیفرم سے اشاعتی بالخصوص فتاہ و رزویہ اور بہار شریعت وغیرہ کی جو اشاعت آپ لوگوں نے کی ہے یہ کام ہی ایسا ہے کہ دوست و دوست دشمن بھی اس کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا اہل سنت و جماعت کے جو علماء اور جو فضلہ ہیں وہ انتہائی تحسین کے نظر سے دعوت اسلامی کے ان کاموں کو انجاب نینے کو دیکھ رہے ہیں اور امید ہے کہ آنے والے زمانے میں سوفٹ ایر کے ذریعے سے اور زیادہ دعوت اسلامی اشاعتی کام انجام دیتی آئیں گے پردنی چینل کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے غیر شریع اشتہارات آس تک اس میں استعمال نہیں کیے اب ظاہر ہے کہ اس چینل کو استعمال کرنے کیلئے و پوری دنیا پھیلانے کیلئے کسی رقم کی ضرورت ہے اگر مالیات کی فراہمی نہ ہو تو بھی یہ چینل آگے بڑھنی سکتا اس لئے تمام اہلِ سروت اور مخیر حضرات اگر اس اہم کام کی طرف توجہ دے اور مالی سرپرستی قبول کریں تو انشاءاللہ تعالی مزید دین کی خدمت ہوگی اور یہ ان کے لئے بھی باعثِ عجر و ثواب بنے گا میں اپنی خانقہ کی جانب سے تمام اہبابِ اہلِ سنت بالخصوص خانقہِ قدوسیٰ کے وابستگان کو اس طرف متوجہ کرتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ مدنی چینل کے لئے اپنا تعاون پیش کر کے عذرِ عظیم کے مستحق ہوں امیر اہلِ سنت حضرت مولانا علیہ السر قادری ان سے تو میں بہت پہلے سے متاثر ہوں جب میں نے دوسرا حج کیا تھا تو اس موقع پر مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں ہماری ان سے ملاقات بھی ہے اور دو تقریبات میں انہوں نے مجھے مدعو بھی کیا میں نے شرکت بھی کی اور اس موقع پر ان کی ساری خوبیوں کے علاوہ جو ایک عظیم خوبی میں نے دیکھی وہ ہے عشقِ رسول وہ عشقِ رسول کے ایسے متوالت ہے کہ مجھے ایسے گناہگار کو صرف نسبتِ رسول کی بنیاد پر انہوں نے اس طرح احترام کیا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے دل میں سچا عشقِ رسول جاد رہا ہے اور کام تو سبھی کرتے ہیں لیکن جو عاشق جو کام کرتا ہے اس میں برکت بھی ہوتی ہے اس لیے مختصر سے وقت میں دعوت اسلامی کو جس انداز سے انہوں نے پوری دنیا میں پھیلایا اور جس طرح سے سیکروں صوبے قائم کر کے دین و سنیت کی سلمات انجام لے رہے ہیں یہ در حقیقت ان کے عشقِ رسول کی برکت ہے ہماری تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ ان کی عمر میں اور ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور مزید دین و سنیت کا کام لیتا رہے ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی دینی خدمات اور سنیت کے لیے جو ان کی قربانیاں ہیں یہ ساری چیزیں ان کے لیے در حقیقت آخرت کا بہترین توشہ بن رہی ہیں مولانا الیاس قادری جس انداز سے اس تحریک کو چلا رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک نقشِ راہ ہے خدا کرے کہ ہندوستان میں بھی دعوت اسلامی پھلے اور پھلے اختلاف و انتشار کے بغیر اس کا کام آگے بڑھتا رہے آمین مجاہِ نبیل قریب غیبت کے تعلق سے وہ کتاب جو حضرت مولانا الیاس قادری صاحب نے تحریف فرمائی ہے آج میں نے اس کو لی ہے اور غیبت تو ہمارے معاشری کے لیے بہت بڑا ناصور ہے اس سے ہر اعتباس سے پرہز کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت و اشد من الزنا غیبت زنا سے بھی زیادہ سبت ہے اس کے خلاف دعوت اسلامی کی تحریک بہت ہی بہترین تحریک ہے اور یہ اعلان جنگ جاری رہنا چاہیے معروف اسلامی سکولر شہزادہ خطیب آزم پاکستان حضرت مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاروی دامت برکاتہ ملالیہ نے اپنے دورہ جنوبی افریقہ کے دوران دعوت اسلامی کے بارے میں اپنے محبت بھرے تاثرات کا اظہار اس انداز میں کیا دعوت اسلامی کا لفظ جب ہم کہتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے کہ یہ دین اسلام کی خدمت کے لیے اور اس کو احیاء سنت کی عالمگیر تحریک کہا گیا اس کا کوئی سیاسی یا کوئی اور مقصد نہیں ہے اس نے بہت کم عرصے میں ایک بہترین جس کو آپ اپنے الفاظ میں مدنی ماحول کہتے ہیں وہ اس نے پیدا کیا ہے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے کتنے لوگ نمازی ہو گئے کتنے لوگ چہرے انہوں نے داڑیوں سے سجا لیے باشرہ ہو گئے اور اب سب سے زیادہ خوشی ہے کہ مجلس علمی ہے یعنی تحقیق کا کام ہے پہلے تو یہ تھا نا کہ مبلغ صرف فیضان سنت پڑھتے تھے اب ما شاء اللہ عالم تیار ہوتے ہیں علمی مذاکرے ہوتے ہیں اور میری معلومات کے مطابق ستتر ملکوں تک بات پہنچ گئی وہاں تک فیضان اور پھر یہ ہے کہ اس میں اب آپ نے مدنی چینل کا اور اضافہ کر کے رابطیں مزید بڑھا لیے ہیں اور سعوت افریقہ میں بھی کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں اور خوشی ہے جہاں بھی جاتا ہوں تو دیکھ کر لگتا ہے کہ اپنوں میں آگئے ہیں تو یہاں پہ بھی اللہ کا شکر ہے کام ہو رہا ہے لیکن چونکہ دوسرا ملک ہے یہاں پر کئی زبانوں کے کئی مزاج کے لوگ رہتے ہیں ان کے ہاں ذات پات نسل ان چیزوں کا بہت سلسلہ ہے اور اسلام یہی بتاتا ہے کہ کوئی رنگ کا کیسا ہو زبان کوئی بولتا ہو اگر وہ کلمہ طیبہ پڑتا ہے تو وہ نہ رنگ نہ ذات نہ پات سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ایک ایمانی رشتہ قائم ہو جاتا ہے جسے ہم ایمانی اقوت کہتے ہیں بھائی چارہ برادر خود اللہ کرے کہ یہ سلسلہ چلے اور مدنی ماحول جہاں تک ہے لازمی بات ہے ہمارا ایمانی تقاضہ ہے ہم نے دنیا میں سارا وقت نہیں رہنا ہے آخر یہاں سے جانا ہے تو جہاں جانا ہوتا ہے وہاں کی تیاری کرنی چاہیے دعوت اسلامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار سکھاتی ہے عدب سکھاتی ہے محبت سکھاتی ہے تنظیمی طور پر کونسی دنیا کی ایسی ہوگی جس میں کوئی کمزوری نہ ہو لیکن ایمانی لحاظ سے اعتقادی لحاظ سے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اور میں سکرہ جانا ہوں جانا ہوں جانا ہوں اور جانا ہوں جانے ہوں جانا ہوں جانا ہوں اس کے محبت سے تو دعوت اسلامی جانا ہوں کی طرح حافظ یہ حافظ حافظ بھی زیادی اس کو ہم اپنی زبان میں کہیں نوبیل ورک تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے صدق اور خلوص کے ساتھ ہم سب اگر اسی طرح رہیں گے انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی میڈیا اس دور میں ایک اہم شعبہ ہے اور اس کے اثرات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہمارے ہاں جلسے ہوتے تھے مساجد میں خانقاہوں میں بارگاہوں میں اور درسگاہوں میں تعلیم و تربیت تھی لیکن یہ میڈیا اب ٹیلی ویژن جس کو ہم کہتے ہیں یہ گھر گھر پہنچتا ہے پردانشین خواتین ہیں ہر جلسے میں نہیں آ سکتی ہر جگہ جا نہیں سکتی بہت سے بچے ہیں جو آتے نہیں ہیں تو اس کے ذریعے میڈیا کے ذریعے ہم گھر بیٹھے لوگوں کو بہت سی باتیں پہنچاتے ہیں لازمی بات ہے وہ جو بھی انویشن جو ایجاد سامنے آتی ہے اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں یعنی فائدے اور نقصان بھی ہوتے ہیں تو میڈیا کا صحیح استعمال یہی ہے کہ رائٹ میسج ہم پہنچائیں پراپر بے میں تو بہت اس چیز کے بارے میں بلکہ آپ اپنے حاجی محمد عمران صاحب سے پوچھئے گا کہ چونکہ وہ میرے مسجد جامعہ مسجد گلزار حبیب کے پڑوسی بھی تھے تو بڑا عرصہ انہوں نے میرے پاس رہے اللہ نے ان کو آج عزت دیا اور دے تو وہ مشورے ہوتے رہتے تھے کئی پروگرام میرے کہنے پہ بلکہ مجلس شورہ بھی میرے مشورے پہ بنائی گئی تھی تو مجھے خوشی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے گھر بیٹھے لوگوں کو پیغام جو پہنچ رہا ہے یہ شاید آپ کو نہیں معلوم ہو سکتا ہے کسی کی ایک ہی جملے سے دنیا بدل جائے زندگی میں انقلاب آ جائے تو یہ بہت اچھا ذریعہ ہے آج کل اور اس کا صحیح استعمال یہی ہے حضرت فاضل بریل بی رحمت اللہ تعالی جو اہل سنت کے امام اب یہ بتائیے کہ انہوں نے کسی کالیج یونیورسٹی کا رخ نہیں کیا آج دنیا کی پینتالیس سے زیادہ یونیورسٹیوں پر ان پر کام ہو رہا ہے تو اب ہم نے یہ جو باتیں ہیں لوگوں تک جلسے میں دو ہزار دس ہزار پچاس ہزار لاکھ اور شریف کا موقع ہو استعمال ہوتا ہے تو یہ میسج پہنچانا ہے اور آپ کا تو مقصد ہی لوگوں تک رہنمائی کرنا ہے ان کو دین کی طرف لانا ہے تو میڈیا تو بہت ضروری ہے تو مدنی چینل نے آ کر ایک تسکین ضرور کی ہے خوشی ہے اور پھر یہ کہ مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کا صحیح پیغام پہنچانا کتنے سوال ہوں گے لوگوں نے نہیں پوچھے ہوں گے اور آپ کے ذریعے ان کو معلوم ہو گئے ہوں گے کسی کے ذہن میں غلط فہمی ہوگی دور ہو گئی ہوگی تو یہ چینل ضرورت بھی ہے اور اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس کو زیادہ سے زیادہ علمی اور تربیت یعنی تعلیم و تربیت کے لیے میں سمجھتا ہوں یقیناً بہت کام ہوگا اللہ کرے کہ ایسا ہو شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ حضرت مولانا ڈاکٹر فضل حنان سعیدی دامت برکاتہم العالیہ دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ اور دار الافتہ اہل سنت مرکز الاولیہ لاہور میں تشریف لائے اور اپنے تاثرات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا مجھے انتہائی خوشی اور مسررت ہو رہی ہے کہ میں دعوت اسلامی کے دار الافتہ میں حاضر ہوا تو انتہائی خوشی ہوئی کہ دعوت اسلامی کے دار الافتہ سے بھی اسی طرح لوگوں کے جو مسائل ہیں انہیں سنا جاتا ہے اور بروقت ان کو جوابات دیے جاتے ہیں جس طرح کہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے دیگر شعبوں میں انتہائی بہتر انداز سے کام ہو رہا ہے دعوت و تبلیغ کا عمر بالمعروف اور نحیان المنکر کا مدنی چینل پر بھی میں نے بعض پروگرام دیکھے ماشاءاللہ یہ ایک منفرد چینل ہے جس پہ لوگوں کے مسائل لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق دوری جدید کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے مسائل حل کیا جاتے ہیں اسی طرح دعوت اسلامی کے جو نوجوان ہیں علماء ہیں فضالہ ہیں وہ ہر جگہ الحمدللہ کے بڑے متحرک ہیں اور بڑے احسن انداز سے وہ تبلیغ و اشاعت کا کام سرانجام دے رہے ہیں اور یہ سب کچھ حضرت علامہ مولانا محمد علیہ صاحب تادری دامت برکاتہم العالیہ کی زیر نگرانی یہ ہو رہا ہے مجھے یہ جگہ دیکھ کر یہ دارالافتہ دیکھ کر مکتبہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ دین کا کام الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے بہت احسن انداز سے سرانجام دیا جا رہا ہے اللہ رب العزت تمام اہل سنت کے علماء کو اور تمام دینی جو تحاریخ ہیں ان تمام کو اسی طرح امر بالمعروف اور نحیانی المنکر کا کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين شیخ الحدیث جامعہ جلالیہ رضویہ اشرف المدارس کاموں کی گجرہ والا حضرت مولانا مفتی محمد اشرف قادری جلالیہ دامت برکاتہ ملالیہ نے اپنے تاثرات دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا آج اللہ تعالیٰ نے آل سنت و عجمات کو مدنی چینل کی وساط سے مدنی چینل کے تبصر سے ایک موقع عطا فرمایا ہے یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے اس کی بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے جو ہماری نیت ہے وہ صاف ہے ہم باطل کا رستہ روکنے کے لیے اپنے اقائد کو درست رکھنے کے لیے اور اپنا گر گر پیغام دینے کے لیے نکلے ہیں الحمدللہ سنوالحمدللہ فالحمدللہ آل سنت و عجمات کا یہ چینل ہے جس کو ہم مدنی چینل سے یاد کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اس کی ایک نعمت ہے اور اس کا ایک اخصان ہے جس کی وساطہ سے ہم اپنے پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں تسلسل کے ساتھ پہنچا رہے ہیں ایک سو پچاس سے زیادہ موالک اس کو سن رہے ہیں اور بہت سوئے لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کو اچھے لفظوں کے ساتھ یاد بھی کرتے ہیں پورے پاکستان میں میں دیکھ رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کے زیر اعتمام چلنے والی جامعات اور چلنے والے مدارس اپنی منزل کی طرف دعا ہیں اور کامیابی کے ساتھ سفر تیہ کر رہے ہیں تین سال پہلے جامعہ نائمیہ گھڑی شہو تنظیم مدارس کے ریزلٹ اوٹ ہونے کے موقع پر میں بھی آذر تھا جب ریزلٹ کا اعلان کیا گیا تو اول دون سوم آنے والے احباب کو ان آماد سے نوازا جاتا ہے بہتر میں سے سنتیس ان آماد دعوت اسلامی کی جامعات لے گئی ہیں دعوت اسلامی کے زیرے اثر چلنے والے مدارس اور چلنے والی جامعات اگر نصف اور آدھے ان آماد بھی حاصل کرتی پھر بھی چھتیس چاہیئے تھے تو تمام مدارس تمام جامعات تمام باقی جو ہیں ادارے ادارہ جا تعلیمی ادارے ان کے ملا کر بھی چھتیس نہ ہوئے جبکہ بہتر ان آماد میں سے سنتیس ان آماد دعوت اسلامی کے زیرے اتمام چلنے والی جامعات اور چلنے والے مدارس نے آسل کیے دارالفتا پہ کام ہو رہا ہے مدارس پہ کام ہو رہا ہے نت نئے پیدا ہونے والے مسائل ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے تحقیق شدہ کتب ہیں وہ بھی گائے بگائے محصول ہوتی رہتی ہیں اور میں اس پہ بھی آپ کا شکر گزار ہوں اور میں سمیتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر یہی آر رہا تو جامعات اور مدارس دن بدن ترقی کرتے جائیں گے دعوت اسلامی کے زیرے اتمام چلنے والا مدنی چینل ہے اسی طرح جو دعوت اسلامی کے زیرے انسرام چلنے والی جامعات اور چلنے والے مدارس ہیں ان کے پیچھے بھی مولانا محمد علیاس عطار قادری کا اچھا خاصہ آتھ ہے حضرت مولانا شیخ القرآن غلام علی صاحب اقصر فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو بڑے بڑے علماء ہیں جو جید ہیں مقبول ہیں مشہور ہیں جن کا تفسیر کے عدیث کے حوالے سے ایک نام ہے بعض ایسے ہوتا کہ ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا اور مولانا صاحب کے بے یہ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور کتار میں آتھ لیے مغربی آثر کے بعد کھڑے جاتا لوگ ان کی کتار سننے پر دیان دیتے ہیں ان کے پیچھے مولانا محمد علیہ آتھار قادری دامت فیوز امال آلیہ آپ کا آتھ ہے اللہ کریم نے فرمایا لقد خلقنا لانسان فیق آئے انسان میں نے تجھے تکلیف اور مشکت برداشت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے ہمارے جو بزرک رہنماء ہیں مولانا عبد البلال محمد علیہ اتھار قادری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنا بھی میں نے ان کی ذات کے بارے میں پڑا یا دیکھا یا سنا ان کو مینٹی مینٹی پایا اور ان کی نمت کا یہ نتیجہ ہے کہ آج دعوت اسلامی کا پوری دنیا میں پیغام ہے الحمدللہ سمع الحمدللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی میند کو ضائع نہیں فرماتا تو مولانا محمد علیہ اتھار قادری نے میند فرمائی رات کو بھی میند دن کو بھی میند صبح بھی میند شام کو بھی میند ان کی میند کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام گرگر پہنچ رہا ہے اور میں خود مولانا محمد علیہ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام آج کل انہوں نے کیا ہے شاید کسی اور کے بس میں نہ ہو بہت سارے جو باطل کی دیواریں ہیں ان کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ مولانا کو مزید عمر میں زندگی میں برکا سے مالا مال فرمائے وَمَعْظَلِكَ امی اللہ بیعزیز مسلکتو امام ایس قادری مسلکتو امام ایس قادری تدیر تیری تام ایس قادری تدیر تیری تام ایس قادری جانشین خلیفہ صدر الافاضل جگر گوشہ فقیح آزم محتمم دار العلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف اوکارا حضرت مولانا صاحب زادہ محمد محب اللہ نوری قادری دامت برکاتهم العالیہ نے دعوت اسلامی کی خدمات کو سراحت ہوئے ارشاد فرمایا با ان کے اندر دین کی خدمت کا اور تبلیغ کا پیدا ہوا الحمدللہ بہت سے شعبہ جات میں دعوت اسلامی کی خدمات جو میں مقابل ذکر خاص طور پر شعبہ تصنیف و تعلیف اور تحقیق کا شعبہ جو اس کے اندر قابل قدر کام سامنے آیا ہے اللہ حضرت فاضل بریلوی قدر سید الرزیز کی تصانیف اور درسی کتب اور ان کی حواشی جزید انداز میں شائع ہوئے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خدمت ہے اللہ تعالی ان خدمات کو قبول فرمائے اور مزید ان خدمات کو جاری رکھنے کی تحفیق اطاف فرمائے جہاں تک مدنی چینل کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ جزید دور کے تقاضی ہیں ان کو ملوضے خاطر رکھنے کی ضرورت ہے ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں اور اس دور کے اندر جو جدیز رائع ابلاغ ہیں ان سے کام لینا یہ ایک وقت کی ضرورت بھی ہے وقت کا تقاضہ بھی ہے میں تو ذاتی دور پہ بہت زیادہ کبھی اتفاق نہیں ہوا امیر علیہ السلام کو ملنے کا ہاں جب دعوت اسلامی کیام سے پہلے کبھی مجھے اجاز پڑتا ہے کہ حضرت قصب مدینہ سیدی مولانا زیادہ دین صرف رحمت اللہ علیہ یا مولانا فضل الرحمان صرف رحمت اللہ علیہ ان کی کسی محفل میں غالب ملاقات ایک عاد مرتبہ ہوئی تھی اس کے بعد پھر کبھی اتفاق نہیں ہوا دین کی بہتر انداز میں خدمت کر رہے ہیں اللہ پاک انہیں سلامت رکھے علماء علیہ سنت کو اور دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے صحیح علیہ ان کی عمر اندراز فرمائے اور اس مشن میں انہیں کام جابی عطا فرمائے شہزادہ خلیفہ اعلی حضرت محدد آزم ہن زیب آستانہ آلیہ کا چھوچا شریف غازی ملت خطیب اہل سنت حضرت مولانا سید محمد حاشمی میا اشرفی جیلان دامت برکاتہ آلیہ نے دعوت اسلامی کے بارے میں تاثرات دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا ایک ایسی ذات کو چننے ایک اشارف حاصل ہوا کچھ لوگوں کو جس نے دعوت اسلامی نام کی بنیاد ڈالی اور امیر اہل سنت مولانا الیاس خادری کو اول صف کے علماء نے اس دور کے منتخف فرمایا برہے راست علماء کی ہدایات کی روشنی میں آلہ حضرت عظیم البرکت کے بیان کردہ مسلق کی روشنی میں امام احمد رضا نے عقائد و نظریات کی جو اسلامی و سنی نظریات کی تشریح کی ان تمام تشریح کے افکار رضا تو لا علم عوام میں پھیلانے کا جو کام آج دعوت اسلامی کر رہی ہے اس سلسلے میں تو سب سے پہلے میرے برادر گرامی شخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میا صاحب سجادہ نشین آسلام محدیث عظم ہن نے تو باقاعدہ کتاب لکھی تمام اوہام اور خیفہ کا اغرالہ فرمایا میں چالیس سال سے سنیت اس کی حقانیت کا پرچار کر رہا ہوں چالیس سال سی امام محمد عزیزہ کی فکر کو دنیا کے پینتیس ملکوں میں لے جا چکا ہوں دنیا کے پانچوں بردی عظم میں لے جا چکا ہوں بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشوہ عالی حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا علیاس قادری میں بس امام و کمال موجود ہے عشق رسول تمنا مدینہ محبت میں ڈوبا ہوا اکمی ساج نہ صرف یہ کہ مولانا علیاس قادری صحاب سلسل علیہ قادری یا رزری یا کے خلیفہ ہیں اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ علیہ حضرت کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں یا علیہ حضرت کے خلیفہ کے مرید ہیں محجر مدین رحمت اللہ تعالی نے یہ سب اوصاف حمیدہ سے تو ان کی شخصیت بڑھ جاتی سنت پھیلانے کا جو جوش اور جوش میں جو ایک خوبصورت ہوش وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو سب سے پہلے وہ سنت کے سانچے میں اپنے کو ڈھالتی ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرو اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں میں دعا گو ہوں کہ مولا سالہ اسے حسد حسد سے بھی بچائے آشوب روزگار سے بھی بچائے مولانی یاس قاضی کے علم عمر میں برکت حضہ ہو اور اہل سنت و جماعت کو فیضان سنت سے فیضیاب ہونے کا شرع پتا اسلام پر اب جو حملے ہو رہے ہیں وہ قلم اور دبان سے کم ہیں میڈیا سے ازیاد ہو رہے ہیں میڈیا کی مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ ایک ہی بات کو ٹیلی ویژن پر بار بار سننے سے ایک جھوٹ کو سو مرتبہ سننے سے لوگ دستہ سمجھیں لگتے آخر ہم تلوار جب کافر لے کیا طرح صحابہ تلوار لے جب دوسرے لوگ قلم لے آئے تو علماء قلم لے کر آئے اب جب میڈیا لے آہم پر حملہ کر رہے ہیں تو جواب میڈیا میں دیا جائے گا یہ جو مدنی چینل ہے یہ تو ایک شرعی استعمال ہے جس شایخ علیہ نے تقریبا پچیس اب واپ پر کتاب لکھ باپ قائم کی اور اس کی پھلک ہے بہت سی چیزوں کا استعمال غلط ہوتا ہے عورت کے سائکلوں غلط استعمال ہیں مگر ایک شرعی استعمال بھی نکاح کر لو اسی طریقے سے چینل کے بھی سائکل غلط استعمال ہیں مگر ایک شرعی استعمال ہے کہ دین و سنیت پھیلاؤ غیبت تو وہ بیماری ہے وہ بدترین اور اس قدر مفسد ہے وہ قطع تعلق قطع رحمی قطع محبت جتنے ان قطع ہیں سب غیبت کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں کیا یہ جاننے کے بعد ایک مسلمان غیبت کرنے کو تیار کیسے ہوگا جب قرآن مجید نے مثال دی ہے کہ مرے ہوئے سگے بھائی کے گوشت کو کھانے جیسا ہے غیبت کرنا صحابہ کرام نے کہا اگر وہ بات سچ ہو تب حضور نے کہا تب ہی تو وہ غیبت ہے وگرنہ تحمت ہے اگر ہمارے اندر سے دو چیزیں نکال دی جائیں ایک تو جھول بولنا اور دوسر غیبت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ نبی فیصد ہماری اخلاقی خمزونیاں ختم ہو جائیں اس کو ٹارگٹ بنا کر جو وہ چلے کی عادت خارج کر دی گئی تو برائی بند ہو گئی برائی بند ہو گئی لڑائی بند ہو گئی لڑائی بند ہو گئی تو کامیابی کامیابی تو یہ اس میں تو پوری طاقت سے عوام کو شامل ہونا چاہیے غیبت کے خلاف جو ایک عملی جہان ہے یہ وہ امم الامراز پر حملہ ہے مولانے علیہ قادری نہیں کیسے چھونا کی لوگوں نے چھونا ان کی مجل سے شورہ کیسے آئی یہ پہ پہلے غیبت مٹا دیا جائے تو بہت ساری غیبتوں کے بطن سے پیدا ہونے والی تمام بیمار ختم ہو جائیں فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری تحریک کو دوام ہے علیہ قادری سنت کی خشبوں سے زمان محک اٹھا سنت کی خشبوں سے زمان محک اٹھا فیضان تیرا عام ہے علیہ قادری مصر لکھ کا تو امام ہے علیہ قادری سربراہ اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان محتمم جامعہ رضویہ زیاور علوم غاول پندی خلیفہ سیدی کتب مدینہ یادگار اسلاف فخر السادات استاذ العلماء حضرت مولانا ابو خیر سید حسین الدین شاہ صاحب سلطان پوری دامت برکات احم العالیہ کے تأثرات سماعت فرمائیے اسلام اسلام پروگرام 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 درس کتاب مدینہ 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 ان کے لیے خدمت انجام دیا الہاج مولانا الیاس عطار القادری مدینہ دلال علیہ میں شریک شریف دربار علیہ میں حضری دینے کے لیے روانہ ہو رہا تھا تو کرچی آرپورٹ پر جب میں اترا تو الیاس قادری اپنے شاگریدو کا ایک بہت بڑا ٹولہ اور بہت بڑی جماعت یہ ناچیس کے استقبال میں بیجے تھے تو مجھے بہت اجاز کیا استقبال کیا عزت افضائی کی اور خود اپنے دربار میں مجھے بلائے اور مجھے وہاں لے گئے اور میرا بہت استقبال کیا اور مجھے بہت محبت پیش آئے تو میں ان کا مشکور ہوں اور وہ ایک صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت دعوات اسلامی کے بھائیوں کی مستقبل روشن ہو اور یہ دعوات اسلامی آئندہ بہت ترقی کرے اور اہل سنت والجماعت کی خدمت پوری دنیا اسلام میں جاری ہو یہ میری دعا ہے مقبول جہا بھر میں ہوت اسلامی مقبول جہا بھر میں ہوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب وفار مدینے کا صدقہ تجھے اے رب وفار مدینے کا اللہ علیہ حبیم صلی اللہ تعالی علیہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے اللہ عزیز یعوی دعو Seite